بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک اچھا وستاز جذبہ والا ہوتا ہے اس کے اندر بجلی دوڑ رہی ہوتی ہے اور یہی بجلی وہ اگلی نسلوں کو منتقل کرتا ہے وہ اپنے علم کو اقل کو اپنے شعور کو دوسروں میں شامل کرنا شروع کر دیتا ہے اس طرح وہ شکر گزار بن جاتا ہے آپ کے پاس مال ہے اور آپ خود ہی کھائے جا رہے ہیں تو پھر یہ شکر نہیں اپنے رجھ میں سے کچھ حصہ دوسروں کو دینا شروع کر دیں یہ شکر کا عالی درجہ ہے اللہ تعالی نے ہمیں علم دیا ہے اپنا علم ہم دوسروں تک پہنچائیں یہ علم کا عملی شکر ہے ایک اچھا وستاد اپنے شاگردوں کی کردار سازی کے لیے ہما وقت فکر مند رہتا ہے اپنے طلبہ کے دلوں سے قدورتوں آلودگیوں اور تمام آلائشوں کو دور کرتے ہوئے اس کو ایمان خشیت عراہی اتباع سنت اور آخرت کی جواب دہی کے احساس سے معمور کرتا ہے ایک اچھا معلم اپنے شاگردوں میں عالی مقصد کے حصول کے لیے لگن و دلچسپی پیدا کرتا ہے وستاز وہ جو دیکھنے میں لگے اس کا حلیہ درست لباس درست کھانے پینے اور چلنے فرنے کے انداز سے بھی وستاز لگے بات کرے تو الفاظ و عادات کے موٹی بکھیرے اخلاق ایسے ہوں کہ لوگ اس کی طرف کھیجتے چلے آئیں لوگ اس خواہش کا اظہار کرے کہ شیخ صاحب ہمیں تھوڑا سا وقت دیں یقیناً آپ سے مل کر ذہنی و قلبی سقون حاصل ہوتا ہے لوگ وستاز کا تذکرہ اچھے انداز میں کریں قوموں کی تعمیر و ترقی میں اساتذہ کا رول بہت اہم ہوتا ہے یقین کیجئے وستاز کہیں بھی ہو کسی بھی محفل میں ہو حتیٰ کی بازار میں سعودہ سلف لے رہا ہو اگر اچھا وستاز ہے تو اپنی چال ڈھال سے بتا دیتا ہے کہ وہ وستاد ہے افسوس آج کے اساتذہ علم باٹنے کے بجائے اپنی پریشانیاں مسائل اور ڈپریشن بچوں میں منتقل کر رہے ہیں پھر وہی بچے کل کو محروم باشندے بن کر معاشرے کا محروم فرد بن جاتے ہیں اور ہم ان سے توقع لگاتے ہیں کہ وہ اقبال کے شاہین بنے قارین محترم ایک معلم کا قلب جب رب حقیقی کی عظمت و قبریائی سے معمور ہوگا احکام الہی کا پابند اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عامل ہوگا تب اس کا درس شاگردوں کے لئے باران رحمت اور زندگی کی نوید بن جائے گا وہ اپنے شاگردوں کی تربیت میں اس طرح مدن رہے گا جیسے ایک باغبان ہر گھڑی اپنے پیڑ پودوں کی نگہ داشت میں مگن رہتا ہے اسلام میں استاذ کا مقام و مرتبہ بہت ہی عالی و عرفہ ہے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اتنی بڑی اسلامی مملقت کے خلیفہ ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ کے دل میں کوئی حسرت باقی ہے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کاش میں ایک معلم ہوتا میرے بھائی معلم کا فرض سب فرائد سے زیادہ مشکل اور اہم ہے کیونکہ تمام قسم کی اخلاقی تمدنی اور نیکیوں کی قرید اس کے ہاتھ میں ہے اور ہر قسم کی ترقی کا سرچشمہ اس کی محنت ہے اگر اساتیزہ کی تاریمات میں کہیں کوئی نقص اور کوئی انصر خلاف شرافت اور انسانیت آ جائے تب وہ معاشرہ رشوت خوری بد امنی اور شروع فساد کے محبولتی تصویر بن جاتا ہے اساتیزہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں اگر ذرہ برابر بھی چونک ہو جائے تب وہ معاشرے کی بنیادیں اکھڑ جاتی ہیں اور معاشرہ حیوانیت نفس پرستی اور مفاد پرستی کا نمونہ پیش کرتا ہے استاد معاشرے میں اخلاقی اقدار کو فروغ دینے والا ہوتا ہے لیکن صد افسوس کی آج یہ پیشہ تقریباً اپنی عظمت اور وقار کو خو چکا ہے اساتیزہ سے پوچھا جائے کہ آپ اتنی کم تنخواہ پر کیوں پڑھا رہے ہیں تو عموماً جواب ہوتا ہے کہ کیا کریں اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں اسی احساس کی وجہ سے پستی کی جانب ان کا سفر شروع ہو جاتا ہے اور پھر لوگ ناچائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں ایک مزدور والی سوچ کے حامل اساتیزے سے بھلا قوم کے بچوں میں مستقبل کے اچالے اور خود اس کی ترقی و عظمت کی امید کیسے ممکن ہے میرے بھائی اچالے وہی کر سکتے ہیں جن کے اپنے دل و دماغ روشن ہو کتنے عیم کرام محدثین فقہ عدبہ خطبہ اور مفسرین کرام کو دنیا سے گئے ہوئے صدیہ بیٹ گئی ہیں لیکن وہ آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہیں جبکہ ہم آج زندہ رہتے ہوئے بھی مردہ ہیں آخر ایسا کیوں جب کردار ہوگا تو زندگی لمبی ہو جائے گی مرنے کے بعد بھی آپ کا سکھایا ہوا علم و عدب جاری و ساری رہے گا اور آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ ہم وستاد بنے تو صحیح انسان کیا فرشتے بھی ہمارے تعظیم کے لئے تیتار میں کھڑے نظر آئیں گے اور اپنا پر بچھائیں گے تاریخ شاہد ہے کہ اس قوم کو غروج اور ترقی نصیب ہوگی جس کے اساتذہ مخلص محنتی اور جفا کش رہیں اور جس قوم نے اپنے اساتذے کی قدر و منزلت کی وہ معاشرے جو اساتذے کے عدب و احترام کی بینہ بام غروج پر تھے اساتذے کے عدب و احترام کے آراز کے سبب تنسل کا شکار دکھائی دیتے ہیں آج سب سے زیادہ تاثیر و پریشان ہمارے عیمہ و استاذ کرام آخر ایسا کیوں کہیں یہ ہماری کوتاہی ذمہ داری سے عدم توجہی اور ادائیگی حقوق میں کمی کے نتائز تو نہیں ہر انسان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک بہترین نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ و سلم کائنات کے سب سے بڑے معلم ہے اسی لیے اساتذہ اپنے پیشے سے انصاف کرنے کے علاوہ درس و تدریس میں اثر و تاثیر پیدا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے اسوے حسنہ کے لازمی پیربی کریں اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں حقیقی معانوں میں اچھا وستاد اچھا امام اور با مقصد و با کمال معلم بننے کی توفیق عطا فرمائے آمین